شہر میں آٹے کا مہران کا خدشہ ہولسلڈیلرس نے ہرتال کر دی مہکمہ خوراک کے چھاپوں کے خلاف احتجاج دکانوں کو تالے لگا دیئے ہرتال کے بورڈ نصب تاجر کہتے ہیں آٹے کی طلب زیادہ سپلائی کم ہے مہکمہ خوراک کا عملہ الگ سے حراسہ کر رہا ہے غیر قانونی مقدمات کے خاتمے اور لائسنسوں کی بحالی کا مطالبہ مطالبہ پنجاب حکومت اور رنگ روڈ اتھارٹی کی ناکس منصوبہ بندی آٹھ کلومیٹر کا ایس ایل 3 منصوبہ نظرانداز تامیراتی لاغت دس ارب سے بڑھ کر پندرہ ارب تک پہنچ گئی صدرن لوپ 3 کا خواب 26 ماہ بعد بھی شرمندہ تعبیر نہ ہوا منصوبوں کو نظرانداز کر کے ملتان سیال کو رنگ روڈ پر ورکنگ شروع کر دی گئی پنجاب حکومت نے منصوبے پر دو ارب 20 کروڑ خرچ کرنا تھے باقی رقم اینل سی کے ذیمہ تھی تامیراتی معاہدہ بھی ختم ہو گیا پنجاب حکومت سیلاب متاثرین کو بھول گئی روٹی کو ترستے لوگوں اور بلگتے بچوں سے نظریں چرالی مزیرعالہ پرویز الہی اور پرنسپل سیکرٹی محمد خان بھٹی کو اپنے اپنے فرنڈز کی فکر گجرات منڈی بہاودین کا مختص ستائیس کروڑ کا بجٹ نو ارب اٹھالیس کروڑ تک بڑھانے پر زور بلدیاتی کاموں کا فنڈ صوبائی بجٹ سے الگ ہوگا وزیرعالہ کے دفتر کی تزین و آرائش کے لیے ہنگامی بنیادوں پر ایک کروڑ روپے جاری سیول سیکرٹیریٹ میں وزیرعالہ کے دفتر کی تزین و آرائش ہوگی منصوبے کے لیے پانچ کروڑ روپے لاغت کا تخمینہ تھا وزیرعالہ کے دفتر میں صرف سٹاف ہی بیٹھتا ہے پنجاب نے حکومت تبدیل ہیپیٹائٹس کے علاج کی جدید سہولت سردخانے کی نظر ہیپیٹائٹس کلین سال نہ ہونے کے ساتھ عدیات کی فراہمی بھی متاثر ہیپیٹائٹس کے مریض تشخیص اور علاج نہ ملنے پر در بدر کالی گھٹائیں جم جم کر آئیں بارشیں بسانے والا سسٹم لاہور میں داخل بچ سے موسیلہ دار بارش کی پیش گوئی سلسلہ 26 اگست تک جاری رہے گا محکمہ موسمیات نے خبردار کر دیا آج بھی دھنبر سورج اور بادلوں میں چھپن چھپائی کا کھیل چلتا رہا میڈل کلاس بچوں پر تعلیم کے دروازے بن بیشتر پرائیویٹ سکول مالکان نے منمانی فیصیں بڑھا دیں سکولوں کو سالانہ 3 فیصد فیص بڑھانے کی اجازت ہے والدین نئی فیصوں پر بلبلہ اٹھے ایڈوکیشن آتھارٹی کے مطابق بغیر اجازت فیص بڑھانے پر سخت نوٹس ہوگا میٹھرک کے نتائج کا اعلان 31 اگست کو ہی ہوگا لاہور سمیت پنجابر کے تعلیمی بوڈ ایک صاف نتائج کا اعلان کریں گے کنٹرولر انتہانات محمد ارفان کہتے ہیں تعلیمی بوڈز کو تاریخ میں اضافی کی اجازت نہیں ملی بچوں کی مارکنگ کے لیے سینٹرز بڑھا دیے گئے کالیجز کے ٹیچنگ اور نون ٹیچنگ سٹاف کی لیو انکیشمنٹ گرانٹ منظوری محکمہ ہائر ایڈوکیشن نے 11 کروڑ 70 لاکھ جاری کر دیے گرانٹ کالیجز کے 161 ریٹائیڈ آف سران اور ملازمین کو فراہم کی جائے گی نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا انٹی کرپشن کے چھاپوں کے باعث پروگرام منیٹرنگ اینڈ ایمپلیمنٹیشن یونٹ کی کار کردگی متاسف کلوں کی مونیٹنگ روگ گئی تین ارب کا نون سیلری بجٹ بھی جاری نہ ہو سکا لیسکو کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کا اجلاس رما حفتے طلب کیا گیا تنخواہوں میں اضافے الاؤنسز کی منظوری ہوگی ملازمین کو 15% الاؤنسز کی فاہمی بورڈ کی منظوری سے مشروط وزارت پاور ڈوین نے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو کام سے روکا تھا وفاقی حکومت نے امور نمٹانے کی اجازت دے دی جیولرز ایف بی آر کے ریڈار پر آگے سیلز کی براہ راست مونیٹنگ ہوگی پوائنٹ آف سیلز سے منسلی کرنے کا عمل تیز تین سو مربع فٹ پر قائم جیولرز شاپ کی فہرستیں تیار کر لی گئیں ایف بی آر نے ایم ایم آلم روڈ سوہا بازار کی جیولی شاپس کو نوٹس بجوا دیئے ڈی ایچ اے مارڈل ٹاؤن اچھرا اور دیگر علاقوں کے جیولرز کو بھی نوٹس جاری کر دیئے گئے ایم ایم آلم روڈ پر واقعہ سونیکہ جیولرز انٹیک جیولرز رحمان جیولرز پوائنٹ آف سیلز سے منسلک ہو گئے ایس پی ڈالفن نے پیرو کے گاڑیوں کے اے سی بند کروا دیئے پولیس ریسپونس یونٹ کو پیٹرولنگ کے دوران گاڑیوں کے ششے کھول کر رکھنے کا حکم دیا گیا احتمال کے خلاف ورزے پر کاروائی کا بھی کہہ دیا متعدد اہلکاروں نے تبادلے کر آنا شروع کر دی لاہور پولیس کا بدماشوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ چار سو سے زیادہ گونڈوں کی فہرس انٹیلیجنس برانچ اور خفیہ اداروں کو ارسال بدماشوں کو قانون کے مطابق تھانوں میں حاضریاں لگوائی جائیں گی سی سی پی او قلام محمود ڈوگر نے سخت کاروائی کا حکم دے دیا پنجاب پولیس کی انیس افسران تبدیل ہوئے منصور علی حسن کا سیف سیٹی سے ڈی ایس پی گوال منڈی تبادلہ پکر بشیر راجہ چنگ آمیر عباس کو ڈی ایس پی گارڈن ٹاؤن لگا دیا گیا شوکت علی ڈی ایس پی ڈالفن سکارڈ سیوال انس تائینات ہوئے انم تجمول کو سی پی او ریپورٹ کرنے کا حکم دیا گیا حوامی ریلیف کے لیے پولیس کی دو نئی سرویسز کا آغاز کر دیا گیا ویڈسیپ سرویسز اور آن لین کمپرینٹ مینجمنٹ سسٹم شروع آئی جی فیصل شاہکار نے افتتاح کیا شہری گھر بیٹے پولیس کی سرویسز سے آن لین رسائی حاصل کر سکتے ہیں شکایات پر کاروائی ہوئی لمحہ با لمحہ اپ ڈیٹ ہو سکیں گے بچوں کے کپڑے ناب کے مطابق سلائی کیوں نہیں کیے درزن نادیا کے خلاف چالیس ہزار روپے ہر جانے کا دعویٰ دائر ساری فدالت کے جج ادنان مشتاق نے دعویٰ پر سماد کی درخواست گزار خاتون آبیدہ خانوں کا وکیل بحث کے لیے ستائیس اگست کو طلب کر لیا گیا گورنر پنجاب سے یو اے ای کے سفیر حماد عبید ابراہیم کی ملاقات ہوئی باہمین دلچسپی کے حمود دو طرفہ تجارت کو بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا یو اے ای سفیر کا پاکستان کے ساتھ صحت تعلیم زراد بائیو ٹیکنالوجی سمیت دیگر شعبوں میں تاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا کھارے پانی کو قابل استعمال بنانے کا منصوبہ ایک ہزار مراکی صاحب ساتھ دن میں بحال ہوں گے سبائی وزیر میاں اسلام اقبال نے ٹری ٹیبل وارٹر کو قابل استعمال بنانے کے لیے روڈ میں اقتلب کر لیا اجزاز میں سیکرٹری ہاؤسنگ شکیل احمد ایمڈی واسا گفران احمد کی بھی شرکت ڈاکٹرز کی ترقی خالی آسامیوں پر نئی بھرتی کے لیے جائزہ اجلاس وزیر صحیح ڈاکٹر یاسمی راشید نے صدارت کی سیکرٹری صحیح پنجاب عمران سکندر بلوچ کی بریفنگ اسسسٹن پروفیسر سینئر ریجسٹرارز میڈیکل آفیسرز کی ترقی سے متعلق تبادلہ خیال کیا گیا محکمہ تحفظ ماحولیات کے لیے سو ایکو فرنڈلی بسیں خریبنے کا فیصلہ کیا گیا سبائی وزیر بشارت راجہ کی افسران کو محکمہ کی استعداد کار بڑھانے کے لیے سفارشات مرتب کرنے کی ہدایت کی گئی مسلم لیگ نون کا سینگ پورا آفیس میں اجلاس جنرل سیکرٹری فاجہ عمران عزیر چودری شہباز احمد نے مسائل سنے میاں عمران رانہ شکت حاجی بوٹا گوجر امین پرنس فیز رسول کی شرکت آمی رضا قاشی فلی لیاقت حبیب انایت اللہ بھی موجود کی سابق چیئرمن جوائنٹ شیف آف سٹاف کمیٹی جنرل رحم الدین کی نماز جنازہ آدھا آیوب سٹیڈیم میں نماز جنازہ پڑھائی گئی چیف آف جنرل سٹاف لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس کور کمانڈر لاہور لیفٹیننٹ جنرل عبدالعزیز کی شرکت جنازے میں جسٹس ریٹائیڈ خلیلو رحمان اجاز الحق فرید براچہ رانہ مبشر مجیب الرحمان شامی بھی شرکت چیف سیکرٹری کامران علی افسر کی زیر صدارت اجراف محولیاتی آلوی کی پھیلانے والوں کے خلاف کاروائی کی ہدایت کی گئی بھٹوں کی مونیٹنگ کے لیے خصوصی سکار تشکیل دینے کا بھی کہتیا گیا ڈیپیٹی کمیشنر کی زیر صدارت انصداد پولیو محیم کا جائزہ اجراف افسران کی مرز کے خاتمے کے لیے داماد پر بریفنگ دی گئی بتایا محیم کے پہلے روز چار لاکھ اٹھائیس ہزار بچوں کو پولیو سے بچاؤں کے کترے پیلائے گئے انصداد پولیو محیم کے دوسرے روز بھی سینکلورٹی میں گھر گھر گئے ووائس چیئرمن ڈی اے نئی ملحق کا داتا گنج برکش پلائی آور کا دورہ چیف انجینئر ٹو مصر حسین کی تمیراتی کاموں پر بریفنگ ووائس چیئرمن کا ملحق کا سڑکوں کی اپگریڈیشن پر اظہارت منام نو لکھا سرکولر روڈ لوہا مارکیٹ کی سڑکوں کی اپگریڈیشن ہو چکی راجگر کے گورنمنٹ ملی ڈارو الاتفاز سکول میں انصدادے ڈنگی سیمینار ہوا جنرل سیکرٹی تحریک انصاف لاہور زبیر خان نیازی کے شرکت ماہرین نے طلبہ کو ڈنگی سے بچاؤں کے لیے احتیاطی تدابیر بتائیں امن و امان کے لیے بہترین خدمات ڈی ای جی اپریشنز نے اہلکاروں کو دیئے انعامات دولفن ای ایس ای محمد منشاہ کونسٹیبل حماد تاریخ محمد عظیم اور محمد احمد شامل ہیڈ کونسٹیبل محمد رفیق کونسٹیبل شوکت علی انزمام حسین سیدلی رزا کی بھی تاریخ کی کونسا ریسٹورنٹ کتنا اچھا سٹار ریٹنگ پروگرام آخری مراحل میں داخل ریسٹورنٹ ایسوسییشن کی ڈی جی پنجاب فود آثورٹی شریف جدون سے ملاقات چیرمن پاکستان ریسٹورنٹس ایسوسییشن آمیر قریشی نے کمیونٹی کے تحفظات سے آگاہ کیا چیرمن بورڈ آف گوورنرز یونیورسٹی آف لاہور کی یو ایچ ایس آمد وائس چانسلر پروفیسر احسن وحید راتھور سے ملاقات اویس راؤف نے کہا یو ایچ ایس ایک برینڈ یونیورسٹی کی ترقی مصال ہے میڈیکل سٹوڈنٹس کی تنزیم سنگھ کے احتداروں کا بھی یو ایچ ایس کا دورہ وائس چانسلر سے ملے اور رستم لاہور دنگل کی تیاریوں کا آغاز ریسلنگ اسوسییشن نے پندرہ سپتمبر تک پہلوانوں کے نام مانگ لیے ٹائٹل کے لیے سپتمبر میں پڑے گا زور کا جوڑ اکرم عرف کالا پہلوان کہتے ہیں فاتح کو انامی رقم بھی ملے گی موسیقی